لیکن ان کے مرنے کے بعد جو لوگ وارث بنے اور عشق میں پڑھے تو انہوں نے سرائی کی زبان میں بعض ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اللہ معاف کرے میرے خیال میں اگر سامگا زبانے کا کوئی مشرق ہوتا شاید وہ بھی سن کے بھاگ جائے اب وہ کوٹ بھی تھن کیونکہ آمنہ سلام نہیں ہے درمیان میں دریا ہے تو اس نے محبت میں آکے کیسے تشبیح دی وہ کہتا ہے کہ چاچنہ وانگ مدینہ ڈس دے کہ چاچنہ میرے لیے ایسے ہے جیسے مدینہ مدبرہ ہو اور کوٹ مٹھن بیت اللہ اور کوٹ مٹھن میرے لیے ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو اور میرا جو پیر ہے نا ظاہر میں ہے پیر فرید باطن میں ہے اللہ یہ ظاہر میں تو پیر فرید ہے بلکل بس لیکن فرید بھی کوئی اللہ کا نام ہے نا وہ کہتا ہے جی بس یہ غلام اٹھا دو تو بس ٹھیک ہے فرید ہے نا یہ ہے شرق فضات جس کو آدمی کبھی سوچ دنیت اتنا بڑا شرق ہے یعنی شرق اکبر ہے اللہ دبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ انسان حدود صرف جابت کر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شرق فضات کہ اللہ کی ذات میں شریک بنائے اللہ کو کسی میں حلول کا کیجہ رکھے یا اللہ کے ٹکڑے کر کے کسی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کے پیش کرے یا اللہ کا بیٹا مانے یا اللہ کی بیٹیاں مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی شکل میں نیچے مانے یہ سب شرق فضات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کسی کو شرق کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں کسی کو شریف کرتے ہیں حالانکہ اس کی ذات کیا ہے واحد ہے احد ہے سمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ نہیں کہ آپ سارے قرآن کو دیکھیں گے تو اللہ نے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اپنی واحدانیت کے لئے نہیں بیان کہیں برماتے ہیں الہ کم الہ ہم واحد ہے اور کہیں برماتے ہیں قل ہوگا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسی جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ظالموں تم اللہ کے لئے جو بیٹے بناتے ہو تقاد السماوات یتفترنا یہ تو قریب ہے کہ تمہاری اس غلط بات سے تمہارے اللہ کی ذات کی شان کے خلاف ایسی بات کہنے سے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پھڑ جائیں زمینیں پھڑ جائیں اور زمینیں پھڑ جائیں پہاڑ گر جائیں مَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ اَنِيَتَّ خِضَبَلْحَدَا کہ ظالموں اس کی شان کو یہ ذبہ نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے کیونکہ جب ساری کائنات اس کی مخلوق ہیں ساری کائنات اس کی مملوق ہیں ساری کائنات اس کی ملک ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر اولاد کی ساری کائنات ہی اس کی بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدہ کہ جو بھی آسمانوں میں ہے سمینوں میں ہے وہ اللہ کے سامنے بندے ہیں اللہ کے عبد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مانگنے والے ہیں چاہے وہ ملائکہ ہیں انبیاء ہیں رسل ہیں من فی السماوات والارض اور اللہ نے فرمایا آج اگر تم میری ذات سے شریک کر رہے ہو یاد رکھو کہ تم سب نے پھر میری طرف آنا ہے اور میری طرف جب آوگے وَقُلُّهُمْ آتِی ہی يَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا اور تم نے اکیل آنا ہے وہاں یہ تمہارے چھڑانے والے بھی نہیں ہوں گے شورکا بھی نہیں ہوں گے جن کو تم نے خدا بنایا خدا کا بیٹا بنایا ہے وہ بھی برات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ عقیلہ رکھو تو یاد رکھو اس کو کہتے ہیں شرک و فی ذات کہ اللہ کی ذات نے شریک بنایا جائے اللہ دبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو شرک کے ہر قسم سے یاد رکھو اب دوسرا سمجھیں شرک و فی ذات کے بعد ہے شرک و فی صفا شرک و فی صفا کا کیا معنی ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ وہاں فرمائے بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اللہ ہدایت کے فیصلے کر لیں شرک و فی صفاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت خاص جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اس میں کسی غیر کو شریک بنایا ہے کیا معنی ہے وہ صفت کسی دوسرے میں بھی مانے تو اس کا معنی ہے شرک و فی صفاد کیا معنی ہے صفت خلق اب بات کو سمجھیں کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے یہی تو دکھا لگتا ہے نا اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے یا معطلہ بن گئے یا مشبہ بن گئے یا تعفیر میں جلے گئے یا تعویر میں جلے گئے یا تشبیح میں جلے گئے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تو بات کو سمجھیں وہ یہ کہتے ہیں مثل صفت علم ہے اب اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو علم کامل ہے علم محیط ہے علم عزلی ہے علم تام ہے اس میں کسی غیب کو شریک بنائے تو اب شرک آ جائے ایسے وہ کہتے ہیں شرک پھر صفا مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ علم الغیب اللہ ہر غیب جاننے والا اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں قائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی یہ ذرہ ذرہ خدا کے پر اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب آپ قابت اللہ میں جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے ملتظم کے سامنے مقام ابراہیم پہ یا اور کسی بین رکرین یا صفحہ پہ یا مروہ میں حج میں آپ نے ما شاء اللہ دیکھا ہوگا منظر کہ کیسے دنیا کے قائنات سے من اکتار الارض من کل فتن عمید کائنات دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے اور ہر آدمی کی اپنی بولی کوئی اردو میں بول رہا ہے کوئی فارسی میں بول رہا ہے کوئی پشتوں میں بول رہا ہے کوئی بلوچی میں بول رہا ہے پھر کوئی بروہی زبان بول رہا ہے اس کے بعد جناب کوئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں بنگالی بنگلہ میں بول رہا ہے کوئی درمی زبان میں بول رہا ہے اچھا صرف عربی دیکھ لو تو عربیوں بھی زبان کا کتنا فرق ہے اب اگر کوئی الجدائر کار بھی بات کرے آپ نہیں سمجھیں اگر آپ کے سامنے کوئی مرکشی عربی بات کرے آپ کو بتائیں لگے حالانکہ وہ بھی عرب ہیں صرف عرب کے اندر کتنے لغات ہیں کتنے لہن ہیں کتنے اختلافات ہیں اور اسی طرح دیکھیں جناب کے اندر اردو کے اندر جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ اپنا اردو اگر دلی والوں کی اردو سنوں گے تو الگ ہے لکھنو والوں کی الگ ہے حیدر آباد والوں کی تو بالکل الگ ہے وہی ایک الارض ہوگا وہاں لوگ کہلائے گا یہاں لوگ کہلائے گا ایک الارض ہے تو اب آپ ہی اندادہ کریں کہ ہر بندہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہے اور ہر بندہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے وہ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے ایک دوست تھے اللہ ان کی قبر کرے احمد کرے شاعر تھے بہت بڑے شاعر احرار مرزا جانباز تو بڑے مجاہد آگئی تھے ان نے انگریزوں کے خلاف بڑا یعنی تحریک آزاری میں حصہ لیا اور گیارہ سال قید کاٹی قطع اللہ شاہ بخاری اور رب القرام آزاد اس دور میں اجمل خامت ان لوگوں کے ساتھی ہوئے تھے وہ آخری عمر میں ہاتھتے تھے ملتے تھے تو تھے بڑے ماشاءاللہ وہ لطیفہ سنج یعنی بڑے مزاہ کرنے والے خوش اخلاقی سے بات کرنے والے اور ایسی ایسے لطیفہ سناتے تھے کہ بندے لاؤڈ پورٹ ہوئے ہیں تو وہ خیر جناب ایک دن مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھے تھے تو ساتھ ہی کوئی آدمی بیٹھا تھا وہ دعائیں مکارہ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان اتا فرما یا اللہ مجھے صحیح یقیدہ نصیب فرما یا اللہ ایمان قامل نصیب فرما یا اللہ یقین نصیب فرما اور یہ مرزا صاحب بیٹھے دعا مانگ گئے اللہ مجھے گھر اتا فرما اللہ مجھے کار بڑی اچھی اتا فرما اللہ مجھے آپ بڑھاپے میں وہ اچھی تھی بھی بھی اتا فرما تو یہ اپنے یہ شروع ہے تو اس نے ایک منٹ تو آدھا منٹ تو سبر کیا ایک منٹ کے بعد وہ بڑا حضی تھا اس نے اپنی دعا سے چھوڑ دی اس نے کہا بھے کیا مانتا ہے انہوں نے کہا کیا مانتا ہے خدا کے کعپے میں بیٹھ کے اللہ کا بڑھ کبھی عورت مانتا ہے کبھی سارا مکان مانتا ہے کبھی اللہ میاں سے کار مانتا ہے کیا پکواز کر رہے ہوں تو بڑے آرام اسے گلکل نہیں ہسے اور دیکھ کے کہا کہ بزر کو نراز ہونے کی کیا بات ہے بندہ وہی کیز مانتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو کار اور مکان نہیں ہے میں وہ مانگ رہا ہوں جو چیز کسی کے پاس ہو بھلا وہ بھی کوئی مانگتا ہے انہوں نے کہا ہمیشہ ہر بندہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو میں بھی دیل گھنٹے سے سن رہا ہوں کہ اللہ سے ایمان دے دو فران اس کا مانت مرپس نہیں ہے میں تو میرے پاس ہی ایمان بھی ہے اللہ پہ یقین بھی ہے عقیدہ بھی میرا ٹھیک تھا کار نہیں مکان نہیں بھی بھی نہیں میں مانگ رہا تو جو ضرورت ہے مجھے میں وہ مانگ رہا ہوں اب جنابوں کیرا پر اشار کی ہے کیا بلا مجھے ٹکر گئی اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ تو بڑے لوگوں میں ہے ماشاءاللہ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا پر ایک ہی لفظ میں انہیں بڑا عجیب بات کی تھی میں نے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا برزا صاحب آپ انگریز کے وقت میں بھی جیل جاتے رہے اور اب ماشاءاللہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اب اس دور میں بھی آپ اکثر جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ بار کی تو آپ کو فضا پسند ہی رکھتی روٹی اچھی نہیں رکھتی تو کیا فرق کیا محسوس کیا تو کہنے لگے کہ انگریز بے دین تھا بے آئین نہیں تھا ہمارے مسلمان بے دین بھی ہیں بے آئین میں کہا اس کے پاس دین تو نہیں تھا لیکن وہ اصول تو تھے کوئی آئین تو تھا کوئی دابطہ تو تھا کوئی ایک کلاس بی کلاس کا فرق تو تھا انہوں نے کہا یہ تو سبحان اللہ سب کو رگڑا لگا دیتے ہیں نہ یہاں دین ہے نہ یہاں آئین یعنی اندادہ کریں اور اسی پہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں دیرہ غری خان میں جا رہا تھا تقریب کے لیے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ڈی سی انگریز تھا اور ایس پی مسلمان تھا ایس پی نے سمری بھیجی دی سی کو کہ اتاولہ شاہ بخاری جلسے کے لیے آ رہا ہے اشتہار لگ گئے ہیں اور یہ تو سب سے بڑا خطرناک آدمی ہے داشت گھرد آدمی ہیں اور اس کی تقریر میں تو لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے یہ تضاب آ جائے گا ہمارے دلے میں اس کا داخلہ بند کر دیا جائے اس کو لیر غری خان کے حدود میں داخل ہونے پر کو بندی لگا دیا ہے میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں ورنہ اس دنے میں جو فساد آپ ہوں گے یا اس کے بعد جو نتائج نکلے گے اس کی ذمہ داری پھر مجھ پہ نہیں ہوگی میں نے کبلت وقت بتا دیا ہے جب ڈی سی کے پاس وہ سمری پہنچی تو پڑھ کے رکھتی جواب نہیں دیا ایک دن گزر گیا دوسر دن گزر گیا ایس پی صاحب غصے میں بھاگتے ہوئے ڈی سی صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا سر میں نے دو دن ہوئے ہیں آپ کے رپورٹ بھیجی ہے جواب نہیں آیا جلسے کے دن قریب آ رہے ہیں ہم نے ان کی تعمیل بھی کرانی ہے زلے سے روکنا بھی ہے ان کو تو ڈی سی کہنے لگا کہ ایس پی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا سر بڑا بازے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جرم نہ کرے اور سزا پہلے دے دی گیا ابھی وہ ہمارے دلے بھی آیا ہی نہیں اس نے تقریب ہی نہیں کی کوئی شرارت ہی نہیں کی کوئی حساس ہی نہیں کیا تو ہم سزا پہلے دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کے انسانی حقوق جو ہیں پابندی کا جاتے کہ دلے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہ سزا جرم سے پہلی ہے اس کو میرا دریفت نہیں مانتا کسی دیشہ کھل میں آنے تو اس کو تقریب کرے گا شرارت کرے گا ہمارے پاس قانون ہے فورس ہے ہمارے پاس حقوقت ہے ایک ددار ہے ہم نمٹیں گے اس سے یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ آیا نہیں اور سزا ہم پہلے جاری کرتے ہیں اب مسلمان دیکھیں یہ لکھ رہا ہے اور انگریز یہ شاہ جی رحمد اللہ علیہ جب وہاں انڈیرہ غازی خان اس زمانے میں کہا سوارے ہیں بسوں کے دو ہوتے تھے دھکے کھا کھا کہ آدمی پہنچتا تھا ہڈے پہ ہوتے تو کسی نے کہا شاہ جی کرنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے انگریز میرا بھی دشمن ہے لیکن میں بھی آلِ رسول ہوں آج کے جلسے میں کوئی بات نہیں ہوگی حکمت اس نے اگر اتنا لحاظ کیا ہے تو ایک رات ہم بھی لحاظ کرتے ہیں تو بارہ آلیان مانا یہ تھا کہ اصولی تھی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھ نہ عقیدہ رہا نہ آئین رہا نہ ایمان رہا نبی اللہ تو اب آپ سمجھیں کہ اتنے چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر ہر زبان میں مانگتے ہیں تو اب کیا عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کی زبان سنتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور ہر کسی کی دعا منظور کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور جو 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 بندہ جو مانگ رہے اس کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یہ ہمارا عقید اسی لئے تو بارفات میں بیس لاکھ آدمی کھڑا دعا مانگ رہا ہے انتیس کے ختم میں بیس لاکھ آدمی کھڑا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے تو اگر یہ یقین نہ ہو یا یہ خیالو یاد بہت شعور کریں بتا نہیں ہماری دعا کہ اللہ کو پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا تو کون مانے گا